جس کا جتنا دکھ بانٹ سکتے ہیں اتنا دکھ ضرور بانٹ ہے اگر میرے ذمہ ایک گھر کا دکھ بانٹنا ہے اور میں صرف اتنی استطاع رکھتا ہوں تو کیا معاشرے کا آسودہ طبقہ اگر اس کا عظم کر لے آج ہم یہ بات کہتے تو ہیں کہ یہ حکومتوں کی ذمہ داری اور وہ نبھا نہیں رہی یہ بات سو فیصد اپنی جگہ پر آئے کہ یہ لوگ جو ہے وہ ان کو دلچسپیاں ہی نہیں ہیں قوم اور ریایہ کے معاملات سے کیونکہ ان کا اپنا پیٹی اتنا بڑا جہنم ہے کہ یہ بڑتا ہی نہیں ہے ورنہ پاکستان کو اللہ نے جتنے وسائل دیئے ہیں اگر کوئی بھی مخلص شخص آ جاتا تو آج ہمارے یہ حالات نہ ہوتے لیکن اگر یہ حالات نہیں تبدیل ہو رہے اور اس میں بھی قصور ہم آ رہی ہے ہم بات کرتے ہیں لیکن ووٹ پھر ان لوگوں کو دیتے ہیں اور اگلے سال بھی ہم ان کو دیں گے اس سے اگلے سال ہی ان کو دیں گے جب سے حوش سنبالہ ہے ہم یہی کرتے آئے ہیں اور یہی میں نے دیکھا ہے ہم عملی تبدیلی چاہتے ہی نہیں ہیں اور جب ہم نہیں چاہیں گے تو یہ لوگ ہمارے اوپر مسلط رہیں گے ان کو رہنا چاہیے کیونکہ یہ ہماری سزا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس صلی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ فرمایا وہ اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے اور نیچے سے عذاب بھیجے اوپر کا عذاب یہ ہے تمہارے حکمران نہ اہل ہو عذاب میں ہم پسے ہیں اور اس وقت تک پسے رہیں گے جب تک خود نکلنے کی کوشش نہ کریں گے اور سوے دست ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا سیاست میں دین میں ہم باتیں کرتے ہیں لیکن ہمارے رویہ نہیں ہیں کسی مخلص کے ساتھ وہ سیاست میں ہو یا دین میں ہو ہم چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہمارا عمل ہمارا رویہ ماں سوائے چند لوگوں کے اجتماعی طور پر جو ہے وہ ہمارا یہ مزاج ہی نہیں ہے اور جس کی سزا ہم کاٹ رہے ہیں بارال جب تک یہ حالات تبدیل نہیں ہوتے اور حکومتیں اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھاتی ہماری اپنی ذمہ داریاں ہیں کہ ہم اپنی گلی کو کیا خود صاف نہیں کر سکتے اپنے گھر کو ہم صاف کر لیتے ہیں اور گلی میں پانی کھڑا ہوا ہے تو ہم کیا گلی سے گزر رہا نہیں ہیں تو کیا اگر محلے دار مل کے اپنی گلی کو بھی ہم بہتر بنا لیں حکومت نہ مدد کرے ہم خود کر لے تو کیا ممکن نہیں ہے آج صاف پانی کا مسئلہ ہے ایک چھوٹی سی بستی کے اندر کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو فلٹر پلانٹ لگا دے اور پورا گھون وہاں سے صاف پانی پیئے بیماریاں پہل رہی ہیں لوگوں کے جگر خراب ہو رہے ہیں ہر محلے میں ہر گلی میں ہر بستی میں کیا مخیر حضرات ایسے نہیں ہے کہ جو ذمہ لے لیں کہ وہ ایک پاٹر پلانٹ لگا دیں اور اس کے لیے پورے محلے کو آسودگی ہو جائے یہ بالکل آسان ہے اور پورے ملک اندر ہو سکتا ہے تو اس کے لیے ہمیں اپنے حصے کو اپنے کردار کو بارال ادا کرنا چاہیے اور ہمیں صاف پانی کی فراہمی کے لیے کوشہ ہونا چاہیے اپنے گلی محلے کی صفائی کے لیے کوشہ ہونا چاہیے اپنے محول کو پرامن رکھنے کے لیے مختصر چھوٹی کمیٹیاں بنا کر کے اس کے لیے عملی جد و جہد کرنی چاہیے ادارت المصطفیٰ نے اللہ کی توفیق سے جو اس سے بند پڑا ہر دور کے اندر اس نے کام کیا جس دور کے اندر تقریریں اور خطبیں بک رہے تھے درس قرآن کے کام کا آغاز کیا اور اللہ کی راہ کے اندر خلوص کے ساتھ جو ہے وہ چلنے کا عظم کیا اور اپنے مبلغین کو اس راستے میں اتارا اب ادارت المصطفیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم فلاہی کاموں کے اندر بھی جو ہے وہ بھر چڑھ کے جو ہے وہ آگے آئیں گے سب سے پہلے صحت اور تعلیم کے میدانوں کے اندر جو ہے وہ ہم کوشش کریں گے اور جو ہی اللہ وسائل فراہم کرتا گیا تو انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اور آگے بڑھیں گے المصطفیٰ ایمبولیت سروس اور المصطفیٰ ہیلت کیئر سنٹر کے نام سے ملک کے مختلف حصوں کے اندر انشاءاللہ صحت کے لیے منصوبہ جار شروع کریں گے اور اس طرح تعلیم کے لیے جو ہے وہ چھوٹے لیول سے لے کے بڑے لیول تک انشاءاللہ تعلیمی اداروں کے لیے اپنی بسات کے مطابق کوشش ہوں گے صاف پانی کی فراہمی کے لیے بھی انشاءاللہ ہم اپنا بنیادی اور قلیدی کردار انشاءاللہ ادا کریں گے عملنگ بھی کریں گے لوگوں کو ترغیب بھی دیں گے اور سب سے بڑھ کر یہ جہیز کے خلاف ہم جو ہے وہ عملی تحریک کا آغاز کریں گے اور نکاح فل مساجد کی ترغیب دیں گے انشاءاللہ اور مجھے بڑا یقین ہے کہ اس سے جو ہے بہت سارے فوائد مرتب ہوں گے سب سے پہلے میں خود اہد کرتا ہوں کہ میں اپنے بیٹوں کے لیے جہیز نہیں لوں گا اور اس کے بعد لوگوں سے یہ اہد لوں گا انشاءاللہ اور یہ میرے سے اہد کرے گا اللہ کے فضل سے مجھے امید ہے پورا اترے گا انشاءاللہ ادارت المصطفیٰ کے کتنے جوان ہیں جن کو میں جنتا ہوں جنہوں نے اپنے ماں باپ کو کہا کہ ہم نے کسی کی بیٹی سے جہیز نہیں لینا اور الحمدللہ اللہ نے ان کو برکتیں بھی دی ہیں تو اس کا انشاءاللہ ہم آغاز کریں گے آپ قدم با قدم ہمارے ساتھ رہیں